عشق یہ کمبکت عشق جی ہاں دوستو مالی راو پیار محبت پریم عشق کی سیڑھیاں چڑھ چکا ہے اور اسی لیے بگاوت پر اتارو ہو چکا ہے جی ہاں دوستو آج کی پھر ہم نے دیکھا مالی راو ملہار آسدار جی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسر یہاں سرکشت نہیں ہے اس کی سرکشا کے لیے مالی راو کا ساتھ ہی جانا ہوگا تو اسے جانی کی آگیا دیجئے اب دیوی ہیلے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی سرکشا کا دائی تو وہ لیتی ہے کیونکہ مالی راو نے کہہ دیا کہ وہ ویوا کرنا چاہتا ہے اور کسر کی سرکشا چاہتا ہے تو بس آپ ملہار آسدار جی آپ آشفاسن دے دیجئے اس کا تو اب پریم ویوا کی بات آئی تھی لیے دیوی لطباق سے بولتی ہیں کہ بھئی اس کی سرکشا کا دائی تو ہمارا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ سرکشا کے گھیرے میں ہی رہے گی چنتہ مت کرو اب مالی راو آگے بڑھتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر دیوی ہیلے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سنبھالی اب کیسر کو اس کا ہاتھ ہم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اس کی سرکشا اب آپ کے ذمہ داری ہے ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے اسے اب مالی راو اپنا ہاتھ ایسی ہٹاتا ہے دیوی لی اب اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہیں اور پھر دیتا ہے کیوں بس اتنا ہی پیچھے کیوں ہٹ رہی ہیں آپ اب ملہار راو سبزارجی سے وہ کہتا ہے کہ آپ کیسر کے ساتھوں سے جانے دیجئے ملہار راو سبزارجی کہتے ہیں گنگوبا سے گنگوبا اس لڑکی وہ لے جائی ہے ہاں سے گنگوبا باہر جو سفکائیں کھڑی ہوتی ہیں انہیں آدھیج دیتے ہیں کہ آؤ اور لے جاؤ اب ملہار راو سبزارجی کے عدیش باوجود مالی راو پاس میں رکھی ترار اٹھاتا ہے اور میان سے باہر اسے نکالے تر کہتا ہے کہ کسی نے بھی ہاتھ لگایا کیسر کو تو پھر انجام بھگت نگلے تیار ہو جاؤ کیسر اس کے پران ہے اور مالی راو کے جیتے جی اس کے پرانوں کو کوئی چھو نہیں سکتا اب ملہار راو سبزارجی کہتے ہیں تو کیا مالی راو اسے ہم بغاوت سمجھیں اب یہ شبز سنتے کی بغاوت والے مالی راو کے ہوش تھوڑے ٹھکانیں آتے ہیں اور پیار کا بھوٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے دیوی ہلی آگے بڑھ جر کہتی ہے مالی راو میں کہہ رہی ہوں کہ تلوار واپس رکھو اور بابا صاحب سے معافی مانگو اب دیوی ہلی اس طریقے سے کہتی کہ میں کہہ رہی ہوں مالی راو تمہیں سنائی دے رہا ہے تم سمجھ رہے ہو اب مالی راو ایسے یعنی دیوی نے یہ بات مان سکتا تھا تو پھر دیوی نے ہر بات اسے کیوں نہیں سمجھائی کیوں نہیں منہائی اس سے خیر آج اس نے تلوار واپس رکھ دی اور پھر صدیٰ جی کہتے ہیں کہ تلوار کو یوں رکھنا اپمان ہوتا ہے اب بیچارہ پھر جاتا ہے تلوار کو اسی طریقے سے رکھتا ہے اور ہاتھ چھوڑ کر کے ملہار راو تمہار سے معافی مانگتا کہتا ہے اس کا عدیش بلکل نہیں تھا کہ اپمان کریں اور عدیشوں کی اوہیل نہ کریں وہ اس کیسر کی سرکشہ کو لے کر کے چیندی تھے اس لئے پھر کیسے معاف کر دیجئی ٹھیک ہے اب وہ خاہ جڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے خودمہ صاحب آگے بڑھتی کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہی سرکشہ گہرے میں رہے گی ہمارے ساتھ سرکشت ہیں کیونکہ پریوار سے بڑھ کر بلا سرکشہ اور کہاں ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا یہاں کہیں مالی راو ایک ساتھ کیسر کے ساتھ جو ہے محل سے باہر اس کے گھر اس کے گاؤں نہ ترہ جائے اور وہاں پھر کچھ غلط نہ ہو جائے اور یوں بھی خیر ایک لڑکی عزت اچھل جائے تو بہت بری بات ہوتی ہے خودمہ صاحب اس بات کو لگر بھی چیندی تھی تو یہاں پر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے پریوار کے ساتھ رہے گی دائیتوں بولیتی ہیں اب مالی راو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے ایک طرف لے جاتا ہے اور اس کخش میں جاتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم جیت گئے نا لڑنا ضروری ہوتا کیسر لڑنا پڑتا ہے جیتنے کے لیے مگر وہ کہتی اپنوں سے لڑ رہی ہیں مہا بھارت ہو جائے گی اب وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہو جانے تو مہا بھارت اب وہ کہتی ہے کہ اپنوں سے جیتے تو بھلا کیا جیتے وہ بھی ہار ہوتی ہے مالی راو کہتا ہے کیسر سے کہ آج میں نے تم پر گصت اتارا ساتھ میں کچھ گیان بھی دیا ہے کیا اب بس دونوں دوسرے میں کھونے والے ہوتے ہیں کھو ہی چکے ہوتے ہیں کہ دیوی ہلی آج آتی ہیں وہ بولتی ہیں مریادہ مریادہ میں رہو اپنی اور دونوں جہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نواز آج مالی راو کو منانے کے لیے رجانے کے لیے مینہ بھائی تو صرف گھنرو ٹوٹے تھے مگر آج یہاں کیسر سنگ مالی راو دونوں کی مریادہ ٹوٹ جانے تھی مگر این موقع پر این وقت پر دیوی ہلی آج آتی ہیں اور دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کیسر جہاں لجد محسوس کر رہی ہوتی ایک طرف موقع لیتی ہے اندر نہیں دیکھ پاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مریادہ تو آئی صاحب آپ بھی کبھاس کی بات کر رہی ہیں اب دیوی کہتی ہے تم سمجھ رہے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو کبھاس کبھاس صاحب بھی اسے سمجھانے کا پریاس کرتی ہے کہ مریادہ بنی رہنی چاہیے مالی راو کسی بھی رشتے کی ہو یا پھر کسی بھی پد کی یا پھر کسی انسان کی اب وہ کہتا ہے لیکن دیوی لگے موقع سے بات سن کر مطلب ہنسی آئی رہی ہے کیونکہ انہوں نے خود یہ رانی ہے مالوہ کی چھٹی رانی اور دائی تو لیتی ہیں انسٹرکشہ کا پھر خود ہی حملہ کرواتی ہیں تو اللہ ہنسی نہیں آگی اس بات پر اسے سمجھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو بس کچھ بھی ہو مالی راو کسر سے دور رہو یہ محل میں ہے اور اس پر کسی بھی طریقے کا کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جو تمہارا رشتہ نہیں ہے جو تمہارا ناتا نہیں ہے اور جو مانتہ نہیں ملی ہے جس چیز کی وہ ایڈی کار یہ ہوتا ہے تو پھر سماج میں بدنامی بھی ہوتی ہے اور اب وہاس کے پاتر بھی بنو گے ٹھیک ہے مالی راو وہاں سے پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جاتے کنوہ صاحب سے کہ اس کی سرکشہ دائی تو آپ کا ہے ٹھیک ہے اب کسر ترنوں میں گر جاتی ہے دیوی اہل اگر معافی مانگتی ہے اور کہتا ہے اسے معاف کر دیجئے رو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہ تمہارے حدہ دوڑنا چاہتی تھی اور اچھے سے جانتی ہے کہ دیوی راو نے حملہ نہیں کروایا کسر پر لیکن مالی راو سنتے ہی نہیں اس کی بات میں وہ کچھ بتائے اس سے پہلے ہی بس اپنی بات شروع کر دیتے ہیں سن ہی نہیں رہی ہیں وہ سمجھا نہیں باہ رہی ہے کیا کرے بچاری مجبور ہے اسے معاف کر دیجئے اب کوئی تمہارے صاحب لیکھتی ہیں اگر جاتی طرح پر کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں اٹھا لو اسے معاف کرتا ہوں دیوی لیکھتے ٹھیک ہے اٹھو لیکن بس اتنا ہے کہ پریم لجت نہیں ہونا چاہیے بہت بڑے بھاب ہوتے ہیں اور اہم بھاب ہوتے ہیں جو پریم کے ہوتے ہیں بہت ملکہ کیوں کہتے ہیں کہ جیسر ہے وہ کانہ کا پریم جو کہتی ہے اسی طریقے بھاب دیوی لے کے ہوتے ہیں کہ پریم جو ہے ایک بہت ساتفک چیز ہوتی ہے اور اسے یعنی مریادہ سے باہر آپ جاتے ہیں تو پھر گلت ہو جاتا ہے وہ لجت ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور دیوی لے کہتی ہے کہ حملہ ہوا ہے کہ سر تم پر تو ثابت تو کرنا ہی ہوگا بھلے تم بھی مانو اور سچائے بھی ہے کہ دیوی لے نے حملہ نہیں کیا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے اسے تو پکڑنا ہی ہوگا ٹھیک ہے اب دیوی لے بھی چلی جاتی ہے وہاں سے اسے سمجھا کر کہ مریادہ میں رہنا سیمائے مت لانا اور نائے لانگنے دینا اور اب دوستوں یہاں بیچاری مینہ بائی تو رو رہی ہوتی ہے سب دیکھ کر کے جا کر کے محل میں اپنے ککش میں اور دیوی لے بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ککش جو ہے وہ بھی اس خود دی دو کیسے رو دی دو بھلا کیا کرے گی اس ککش میں رہ کر کے جب اس کا مالے راو یہ اس نے چھین لیا ہے تو پھر اس کا ککش بھلا کس کام کا کیسے رو دی دو اب دیوی لے بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اسے سوڑا سمجھا کر اور اسے سمجھانے کا اچھے دے جی ہاں راجگرانے میں ہوتا ہے راجنیتک سندھیاں ہوتی ہیں ان کی طرح شادیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے وہ بھی راجنیتک سندھی کی وجہ سے ہی ملہار رافظار جی پتنی بنی اور محل میں آئی اب اب تک اس نے نہیں سنا تھا کہ سندھی کی وجہ سے وہ آئی ہیں ٹھیک ہے وہ بتاتی ہے کہ سندھیاں ہوتی رہتی ہیں اور شادیاں ہوتی رہتی ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرقے سے بیوار کریں وہ کہتی ہے قطمہ بھائی صاحب سب سے بڑی ہیں اور بتاتی ہے پدی کو کیسے رجحانہ چاہیے یہ بھی بتاتی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ قطمہ بھائی صاحب نے انہیں بہت سمجھایا بہت سنبھالا اور سمیہ سمیہ پر انہیں سکھاتی بھی رہی بتاتی بھی رہی سمجھاتی بھی رہی تمام باتیں اور ہمیشہ بیہن کی طرح انہیں مانا ہے تو وہ کہتی لیکن وہ تو سب سے بڑی ہے اسے کون سمجھائے گا اب ہر کوئی کہتی ہے میں سمجھاؤں گی نہ تمہیں میں سکھاؤں گی نہ تمہیں وہ سمجھ رہی ہوتے گی اس پرمپرا کا حصہ برنا ہی پڑے گا اور یہ دبنتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیا ہوگا سکتی ہے پھر وہ کہتی ہے سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے پتی کو رجانے ہوتا ہے شرنگار اور کہتی ہے کہ ہم مہلاؤں کو ہم پتنیوں کو قدرت نے ایک بہت اچھی جیت سوپی ہے وہ ہے ہماری سندرتہ تو اس اندرتہ کو اور بڑھاتے ہیں اور میں تمہارا شرنگار کرتی ہوں وہ اس کا شرنگار کرتی ہے اور سجی سوری جی ہاں مینوائی اب بھوجنگ لے جاتی ہے مگر مالی راو دورانا پھر سے ترسکار اس کا ہوتا ہے پیڑا اس سے بھی ہوتی ہے باقی لوگوں کو بھی ہوتی ہے اور کیا ہنگامہ ہوتا ہے آنے والے پسٹر میں ہم دیکھیں گے انہیں اتنا اچھا تھا کہ مالی راو اور کیسر جو سیمائے لانگنے والے تھے انہیں روک دیا گیا اور کیسر کو بتا دیا گیا کہ سیمائے مت لانگنا سمجھا دیا گیا نہ لانگنے دینا ساتھ یہ اچھا تھا کہ ہر کو بھائی نے سمجھایا مینوائی کو پہلی مرتبہ اس مینوائی کو کوئی اچھے سے سمجھا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا اب تک وہ سمجھتی آئی ہے دیکھتی آئی ہے